موسیقی ناظرین یوں تو محمد رفی صاحب ہماری فلم لسٹری کے ایک چمکتا ہوا ستارہ تھے جن کی چمک دمک سے ہر کوئی متاثر تھا فلم لسٹری میں ان کے چاہنے والوں کی کمی نہیں تھی ہر کوئی پوڈیوسر ان کے وقت میں چاہتا تھا کہ رفی صاحب سے ہی گوائیں ہر ہیرو چاہتا تھا کہ ان کی آواز میں وہ پردے سکرین پر گائے ہر پوڈیوسر انہیں لینا چاہتا تھا اور ڈسٹیوپیٹر بھی وہی فلمیں پسند کرتے تھے جس میں محمد رفی کے زیادہ زیادہ گانے ہوا کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پوڈیوسر اور ڈائریکٹر ایسی بھی تھے جو محمد رفی صاحب کو نہیں پسند کرتے تھے اور ان سے گوانہ بھی پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے پوری کوشش کی محمد رفی کو آوائٹ کرنے کی لیکن مجبوری میں کچھ گانے گوانہ بھی پڑھا ہونے کیونکہ جس فلم میں ان کا ہیرو چاہتا تھا کہ رفی صاحب سے گوایا جائے یا مزیوب ڈائریکٹر کے دباؤں میں کہ یہ گانہ صرف رفی صاحب ہی گائیں گے تو ان کو گوانہ بھی پڑھتا تھا لیکن ہمیشہ ان کی پہلی پسند کبھی بھی محمد رفی صاحب نہیں ہوتی تھی تو آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو ان میں کون کون پروڈیوسر اور ڈائریکٹر شامل تھے سب سے پہلے ان میں سرے فیرس نام آتا ہے بی آر چپڑا پروڈیوسر ڈائریکٹر بی آر چپڑا کا بی آر چپڑا صاحب ویسے تو اپنی ابتدائی فلموں میں انہوں نے محمد رفی سے بہت سے گانے گوائے مثال کے طور پر ان کی مشہور فلم تھی نیا دور اس میں سارے گانے محمد رفی صاحب کے تھی اس کے بعد بھی اور کئی فلمیں تھی ایک ہی راستہ اور بھی بہت سے فلمیں تھی جس میں محمد رفی صاحب نے گایا لیکن اس درمیان میں کسی بات پر ان دونوں میں انبن ہو گئی اور بی آر چپڑا صاحب نے دھمکی دی محمد رفی کو کہ میں تمہیں فلم ریسٹر میں ٹکنے نہیں دوں گا اور میں ایک نیا محمد رفی فائدہ کروں گا تو رفی صاحب ایک شریف آدمی تھے انہوں نے خاموشی اختیار کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں پھر بی آر چپڑا صاحب نے بہت کوشش بھی کی بہت سے پوڈیسوں پر دوا بھی ڈالا لیکن اس وقت محمد رفی صاحب ایک چھائے ہوئے ستارے تھے تو ان کو آوائیڈ کرنا تو بہت مشکلی تھا لیکن بی آر چپڑا نے ہمیشہ ان کا بائیکارٹ کرنا شروع کیا اور وہ اپنی ہر فلم میں مہندر کپور سے گوا دے تھے تو مہندر کپور بھی محمد رفی کے چاہنے والے تھے اور ان کے شاگر تھے تو رفی کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور اس میں کوئیشن نہیں مہندر کپور نے بھی بہترین گائے بی آر چپ گانے مہندر کپور نے اپنے بہترین گانے بی آر چپڑا کے بینر تلے گائے کئی سالوں تک آئی سی چلتا رہا اس کے بعد پھر ایک فلم آئی وقت جب یہ وقت بنانے کا ٹائم آیا جب اس کے گانے ریکارڈنگ ہو رہے تھے میوزک ڈائریکٹر رفی صاحب جو تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ گانا محمد رفی سے ہی گوائیں جائے لیکن بی آر چپڑا میں تو منع کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو یہ پھر اپنے مہندر کپور سے ہی گوائیں گا لیکن رفی صاحب رفی صاحب بھی آڑ گئے انہوں نے کہا نہیں رفی صاحب سے ہی گوائیں گے آخر میں انہوں نے بی آر چپڑا کو منوا لیا کیونکہ وہ پرمننٹ ان کے میوزک ڈائریکٹر ہر فلم میں ہوتے تھے ٹھیک ہے اجازت دے دی بی آر چپڑا نے تو وہ رفی صاحب کی پاس گئے تو رفی صاحب نے منع کر دیا انہوں نے کہا کہ میں بی آر چپڑا ایک فلم میں گاتے ہی نہیں ہو تو رفی صاحب نے کہا نہیں آپ کو گانا گانا ہی پڑے گا تو دوبارہ منع کیا تو رفی صاحب نے ان کو کہا اگر یہ گانا آپ نہیں گائیں گے تو میں فلم رسٹی میں میوزک دینا ہی چھوڑ دوں گا تو رفی صاحب چونکہ رفی صاحب کو بہت زیادہ چاہتے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو گاتے ہیں پھر یہ شاندار گانا ایک یادگار گانا ریکارڈ ہوا اس کے بعد بھی فلم داستان میں بھی چپڑا صاحب نے رفی صاحب گوایا اور اچھے گانے تھے اس میں بھی میوزک اس میں تو لکشمی کان پیرلال کا تھا چپڑا صاحب کے علاوہ ویشان ترام بھی وہ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ایکٹر تھے جنہوں نے کبھی بھی محمد رفی سے اپنے دور میں نہیں گوایا جبکہ وہ ایکٹنگ بھی کیا کرتے تھے تو اپنے لئے آواز یا تو مہندر کپور یا مناڑے یا تلد محمود کی آواز پسند کرتے تھے ان کی مشہور فلم تھی پرچھائیاں جس میں انہوں نے خود ایکٹنگ کی تھی اور تلد محمود کے ایک سے ایک بہترین غزلیں بھی انہوں نے بنائی تھی پتہ نہیں کیوں یہ رفی صاحب سے گوانا پسند نہیں کرتے تھے لیکن آخر میں ان کو بھی محمد رفی صاحب سے گوانے پر رازی ہونا ہی پڑا کیونکہ جب فلم سہرہ بن رہی تھی تو اس کے میوزک ڈائریکٹر تھے راملال راملال چودری جو ایک بہترین میوزک ڈائریکٹر تھے جب ان کو شانترام نے اس فلم کے میوزک کا کانٹریکٹ دیا تو شانترام چودری صاحب نے شانترام جی سے فرمائش کی کہ میرے اس فلم کے گانے پورے میں محمد رفی سے گوانا چاہتا ہوں تو کچھ دنوں کے بعد سوچنے کے بعد ویشانترام جی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ گوان لیجی اگر رفی صاحب ہمارے ساتھ گانے کے لئے تیار ہے تو کوئی بات نہیں اور رفی صاحب چونکہ راملال جی کو جانتے تھے اور یہ بھی معنوم تھا کہ یہ ایک بہترین ڈائریکٹر ہیں میوزک ڈائریکٹر تو وہ مان گئے اور آپ نے دیکھا فلم سہرہ کی پورے گانے محمد رفی نے گایا اور ایک سے ایک بہترین گانا تھا اس میں لیکن اس کے باوجود بھی ویشانترام جی کی پہلی پسند کبھی بھی محمد رفی نہیں رہے یہ محمد رفی کو ناپسند ہی کرتے تھے ان سے گوانا بھی پسند نہیں کرتے تھے اس کے بعد کی بھی کئی فلموں میں انہوں نے بنائی لیکن کسی فلم میں محمد رفی کو انہوں نے گانے کا موقع نہیں دیا سبحوپ مکر جی صاحب کے بھی پہلی پسند کشور کمار ہوا کرتے تھے اس زمانے میں جبکہ کشور کمار سوائے اپنی فلموں کے اور کسی فلم کے کسی بھی فلم میں نہیں گایا کرتے تھے لیکن سبحوپ مکر جی کے ساتھ وہ ضرور کام کرتے تھے ان کی فلم میں ضرور گایا کرتے تھے اور سبحوپ مکر جی نے جتنے بھی فلمیں بنائی ان کی فلموں میں زیادہ کشور کمار نے ہی گانے گائے وہ محمد رفی سے گانے ان زمانے میں نہیں گواتے تھے اور ان کی فلموں میں زیادہ دیوانند یہ کام کیا کرتے تھے تو دیوانند کے لیے ویسے بھی دیوانند کی پسند بھی کشور کمار ہی ہوا کرتے تھے تو بہت ہی اچھے اچھے گانے انہوں نے بنائے جیسے پینگیسٹ ہے اور بھی بہت سی فلمیں بنائی انہوں نے سب میں کشور کمار کی آوازیں آوازوں میں ریکارڈ کرے اور اچھی میزک بنائی پتہ نہیں کیوں وہ محمد رفی صاحب سے نہیں گوا دیتے لیکن پھر جب ان کے ہیرو شامی کپور بنے فلم جنگلی مشہور فلم جنگلی میں جب شامی کپور ہیرو ہے تو ظاہر ہے شامی کپور کیلئے آواز تو رب محمد رفی ہی ہوا کرتے تھے تو مجبوراً ان کو محمد رفی سے گوانا پڑا اور وہ اس کے گانے سپر ہٹ گانے تھے ایک سے ایک اور اس کے علاوہ انہوں نے شاگرد میں بھی فلم شاگرد میں بھی محمد رفی سے گوایا ہے لیکن اس کے بعد شاگرد کے بعد بھی اور بہت سی فلمیں بنائی مگر انہوں نے پھر دوبارہ محمد رفی سے گوانا پسند نہیں کیا فیروز خان جب شروع شروع میں اسٹینٹ فلموں میں کام کرتے تھے بی کلاس بی کلاس فلموں میں کام کرتے تھے ان دنوں میں یہ ان کے محمد رفی کے بہت گانے ہوا کرتے تھے ہر فلم میں اور محمد رفی کے گانوں کی وجہ سے یہ فیموس ہوئے مثالی طور پر ان کا مشہور گانا ہے ہم تم سے جدہ ہو کر مر جائیں گے رو رو کے اتنا مشہور اور فیموس ہوا جس کی وجہ سے فیروز خان بھی پیچھانے جانے لگے لیکن جب یہ بی کلاس فلموں سے ہٹ کر ایک کلاس فلموں کی طرف آئے ہیرو تو نہیں بن سکے اس زمانے میں لیکن بعد میں جب انہوں نے اپنے پروڈکشن ہاؤس خود کھول لیا اور ہیرو بن گئے تو انہوں نے کبھی بھی محمد رفی کی آواز کو نہیں استعمال کیا ہمیشہ مکیش کشور کمار اور بہت دوسرے لوگوں سے گانے گوائے محمد رفی صاحب کو انہوں نے ہمیشہ آوائیڈ کیا پتہ نہیں کیوں حالانکہ انہی کی وجہ سے یہ فیموس بھی ہوئے مشہور بھی ہوئے لیکن ایک فلم تھی قربانی اس میں وینود خنہ کے لئے انہوں نے گانے گوائے لیکن اپنے لئے کبھی بھی انہوں نے محمد رفی کو نہیں گوایا پروڈکشن اور ڈائریکٹر بننے کے بعد اس سے پہلے جب یہ بی کلاس فلموں میں کام کرتے تھے خوب گائے اچھے اچھے گانے تھے محمد رفی صاحب کے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑھتا کہ جب یہ ہیرو بنے اپنی فلم بنائی تو انہوں نے محمد رفی کو استعمال نہیں کیا نہ محمد رفی سے گانے گوائے اور تھے محمد صاحب انہوں نے بی کلاس فلموں میں شروع شروع میں بہت کام کیا اور محمد رفی کے آواز کو خوب استعمال کیا مشہور بھی ہوئے ان کے گانوں سے لیکن جب انہوں نے اپنی پروڈکشن ہاؤس شروع کیا تو انہوں نے کوشش یہی کی کہ محمد رفی کو آوائٹ کیا جائے حالانکہ ان کے کئی مشہور گانے رفی صاحب کے آواز میں ہیں اور بعد میں یہ رفی صاحب کے ساتھ اسٹریش شو پر بھی چاہے کرتے تھے لیکن جب بھی انہوں نے اپنی فلموں کا جو میوزک بنایا جو زیادہ تر یہ لوگ یہ آرڈی برمن کو ساتھ رکھتے تھے اپنے اور محمد رفی کو آوائٹ کیا انہوں نے اپنے لئے آواز یا تو وہ مناڑے کی استعمال کی یا کشور کمار کشور کمار ویسے بھی ان کے بچپن کے دوست تھے لہٰذا انہوں یہ تینوں کی ٹکڑی آرڈی برمن کشور کمار اور محمود یہ تینوں ہمیشہ ایک ساتھ کام کیے جب محمود نے اپنی فلمیں بنانا شروع کی تو انہوں نے محمد رفی کی آواز کو کسی فلم میں بھی استعمال نہیں کیا صرف ایک فلم جو جب آخری دنوں میں ان کا جو زوال چل رہا تھا کمارا باپ ایک فلم بنائی تھی تو رفی صاحب نے بغیر کچھ پیسے لیے کہ ان کی فلم میں ایک گانا گیا تھا جو کہ سپر ہیٹ گانا ہے جو کنروں پر فلم آیا گیا تھا اس کے علاوہ ان کی پوڈیس کے بھی جتنے بھی فلمیں تھے اس میں انہوں نے محمود رفی کو نہیں گوایا اور ہے منوج کمار منوج کمار نے بھی شروع شروع میں محمود رفی بہت سے گانے گائے اور ایک سے ایک اچھے گانے گائے لیکن جب انہوں نے اپنی فلمیں بنانا شروع کی اپنے پروڈکشن میں تو انہوں نے پوری کوشش کی محمود رفی صاحب کو نہ گوانی کی حالانکہ اپنی ایک دو فلموں میں انہوں نے اکات گانا گوایا بھی رفی صاحب سے انہیں براعنا لیکن یہ ہمیشہ مکیش کی آواز کو زیادہ استعمال کیا انہوں نے اور مہندر قبور کیا اور محمود رفی کو ہمیشہ آوائٹ کیا حالانکہ جب شروع شروع میں یہ فلم انڈیسٹری میں آئے تھے ان کی مشہور گانوں میں لگے چھوٹے نہ نہیں ریش میرومال فلم کے بہت سے گانے تھے ان کے بہت فلموں میں انہوں نے محمود رفی کو آواز کو استعمال کیا جب یہ شروع شروع میں فلم انڈیسٹری میں آئے تھے بلاک اینڈ وائٹ فلمیں بنے کرتی تھی لیکن جب انہوں نے اپنی فلمیں بنانا شروع کی جس کی شروعات انہوں نے شور سے کی اپکار سے اپکار میں ایک گانہ تھا محمود رفی صاحب کا لیکن اس کے بعد جتنی بھی فلمیں بنائی کرانتی تک انہوں نے ایک فلم میں بھی محمود رفی کو چانس نہیں دیا اور یہ زیادہ تر مکیش اور مہندر قبور صحیح گواہ کر دے تھے پھر کرانتی میں چونکہ دلکمار تھے اور دلکمار کی آواز محمود رفی ہوتی تھی تو کرانتی میں بھی ایک گانہ ان کا محمود رفی صاحب کا تھا باقی یہ پتہ نہیں کیوں ملکہ ان کی پہلی پسند ہمیشہ محمود رفی صاحب نہیں ہوا کرتے تھے ان کے علاوہ بھی اور بہت سے میزک ڈائریکٹر ہیں جو فلم ڈائریکٹر پروڈیسر ہیں جو محمود رفی صاحب کو پسند نہیں کرتے تھے اگر انہوں نے گنایا جا تو اب بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی اس میں نامے ایک پرانے پرانے ڈائریکٹر تھے امیہ چکرورتی امیہ چکرورتی نے بھی کبھی بھی محمود رفی سے نہیں گوایا وہ ہمیشہ تلد محمود یا منڈے کو استعمال کرتے تھے یس چوپڑا تھے یس چوپڑا بھی اپنی فلموں میں ہمیشہ کشونکمار کو لیا کرتے تھے رفی صاحب سے انہوں نے نہیں گوایا حالانکہ ان کی ڈائریکشن بنی فلم دھول کا پھول میں ایک گانا بہت ہی فیمس گانا ہے جو آج بھی سنا جاتا ہے دامن میں داغ لگا بڑھے وہ گانا ہے مگر وہ فلم ان کی نہیں تھی ان کے ڈائریکشن میں بنی تھی وہ جب آئی اپنا انہوں نے اپنا پرڈیکشن کو ہاؤس کھولا تو انہوں نے رفی کو کبھی بھی گوانے کے کوشش نہیں کی اور بھی بہت سے ہیں بہرحال محمود رفی صاحب تو ان کے محتاج نہیں تھے اور بہت سے پڑے اثر ڈائریکٹر ایسے تھے جن کو بعد میں پھر دوبارہ محمود رفی صاحب کے پاس جانا ہی پڑا